نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں بے شک آپ کا دشمن آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے ناموں نشان ہوگا صدق اللہ العظیم اب ہم بقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز دعا سے کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غب شرح لی صدری ویسر لی امر وحلو الاغدتم باللسان یفقو قولی رزاک اللہ جی اسلام علیکم بیٹا والیکم السلام والیکم آواز آئیے میری آپ سب لوگوں کو جی سر آئیے والیکم السلام جی بیٹا myself Dr. Nassir Kashif I am consultant physiotherapist and also Physio for Life organization جو میں Physio for Life organization کا CEO بھی ہوں اس کو رن بھی کر رہا ہوں اور آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے جو کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ ہے ہمارے پاس سلیپ ڈس آرڈر سلیپ ڈس آرڈرز ہوتے کون کون سے ہیں یا سلیپ ہوتی کیا ہے یا اس کو ہم اگر ڈس آرڈر ہے تو اس کو ہم کیسے اس سے بچ سکتے ہیں یا اس کو ہم مختلف جو ہمارے پاس ہمارے پاس آئی نہیں ہو کسے ملک سکتے ہیں کائنٹی کلیز اپنے مائک سب آف کر دو تو سب سے پہلے یہ ہے کہ سلیپ جو ہے what is sleep سلیپ ہوتی کیا چیز ہے سلیپ جو ہے کہہ لے کہ ایک ریسٹ کا پیریڈ ہے اب جو ریسٹ کا پیریڈ ہے ریسٹ بولتے ہم کس کو ہے کہ جس میں ہم سکون جو ہے یا آرام کرتے ہیں یہ ایک آرام کرنے کی کنڈیشن ہے یا آرام کرنے کا ایک پیریڈ ہے اب یہ جو ایرام کرنے کا پیریڈ ہے سلیپ ہے یہ کن چیزوں پہ جو ہے وہ مشتمل ہوتی ہے یا سلیپ میں ہوتا کیا ہے کیونکہ ہم نے بہت سے لوگ جو ہیں وہ انہوں نے دیکھا ہے جی میں سونے جا رہا ہوں میں سو رہی ہوں میں بیزی ہوں یا میں زیادہ لیٹ سوتا ہوں میں جلدی سوتا ہوں سوتے کا جو لفظ ہے سونے کا جو لفظ ہے وہ بار بار استعمال ہو رہا ہے ہماری روز مارا کی جو زندگی ہے ساری جو چیزیں ہیں وہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں پڑھی ہوگی کیونکہ یہ جو ہے نہ کہ میڈیکل فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے یہ جو ٹاپک ہے یہ ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس ٹاپک کو بھی سمجھے اس ٹاپک میں جو جو چیزیں ہیں ان کو سمجھے اور اس کو نوڈ پیٹ پہ جو ہیں وہ آپ لوگ لکھ بھی لیں آپ لوگ کے فیوچر میں بھی جو ہیں وہ کام آئے گے کیونکہ یہ MBBS کے بھی کام آنے ہیں BDS کے بھی کام آنے ہیں اور سائیکولوجس کے بھی کام آنے ہیں فیزیو تھرپیس کے بھی کام آنے ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے انڈ پہ بتاؤں گا کہ ہر ایک کا کتنا کتنا رول ہے اگر آپ لوگ سب اس میں شامل ہوئے ہیں تو اس میں آپ لوگ کا کیا کیا رول ہوگا سب سے بہلے جو ہے وہ چیز ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں it consist of rapid eye movements and non rapid eye movement sleep دو طرح کی جو ہیں وہ کہلے کہ sleep ہوتی ہے آگے جا کے اس کی اور جو ہیں وہ division ہوگی stages آگے جو ہیں وہ اس کی divide ہو جائے گا جو rapid eye movements ہے اس کی کتنی types ہیں non rapid eye movements جو sleep ہے اس کی آگے کتنی types ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتا ہے کہ جو rapid eye movements ہے یہ sleep جو ہوتی ہے اس stage میں کیا ہوتا ہے اس stage میں کیا ہوتا ہے کہ 90 minutes جو ہیں وہ ہم اس میں کہلے کہ start کرتے ہیں اور ہمیں جو ہیں وہ نید آجاتی 90 minutes کے لیے جو ہیں یہ نیند ہماری start ہوتی ہے sleep start ہوتی ہے اس میں جو ہماری آنکھیں ہیں وہ تیزی تیزی سے movements کرتی ہیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ اگر کسی بندے کو جو ہیں وہ نیند آئی ہوتی ہے وہ جسے کہتے ہیں نہیں کہ یہ بندہ نشہی ہے یا اس کو اتنی نیند آتی ہے یا یہ سویا ہی رہتا ہے تو جب آپ اس کی آنکھوں میں دیکھیں example کے طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ driver جو ہوتا ہے جو رکشہ چلاتا ہے بس چلاتا ہے یا کوئی بھی چیز جو ہے وہ چلاتا ہے زیادہ سفر کرتا ہے زیادہ جو ہیں وہ کہلے کہ عادی ہو جاتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے لیکن جب وہ سونے کا یا ان کو کہلے کہ نیند وغیرہ آ رہی ہوگی تو آپ ان کی آنکھیں دیکھیں گے آپ کو اس میں جو ہیں بار بار جو ہیں وہ آپ کو rapid moments نظر آ رہی ہوں گی اب اس کے بعد یہ ہے کہ جو یہ آپ لوگ لکھ لیجئے گا پاس knowledge بھی ہونا چاہیے یہ نہیں ہے کہ جسٹ آپ جو ہیں وہ lecture لیں lecture سن کے جو ہیں وہ آپ certificate لیں اب یہ گروپ میں بھی میں نے اس لیے message کیا تھا کہ تاکہ آپ لوگ اگر certificate لیں تو ہم اگر آپ لوگ کو certificate دے رہے ہیں تو ہمیں بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے یہ بچے کو سکھایا ہے اور یہ deserve کرتا ہے certificate لینا بھی تو rapid moment کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو brain کی activity ہوتی ہے نا rapid eye movement میں وہ زیادہ ہو جاتی ہے اس کے بعد کیا ہے کہ آپ کی جو آنکھیں ہوتی ہیں اس کے اردگرد جو ہیں وہ ڈارٹس بن جاتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کی جو pulse ہے blood pressure وہ بھی increase ہو جاتا ہے اس condition میں پھر جو آپ کی breathing ہے وہ بھی speed up ہو جاتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ہے کہ جو rapid eye movements ہے کرتا کیا ہے اگر آپ کو یہ problem ہے یا یہ چیز ہو رہی ہے یا اس میں کون کون سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہم اس کو اگر بہتر کرتے ہیں تو ہماری کون سی چیزیں بہتر ہوتی ہیں اگر آپ rapid eye movements میں جاتے ہیں یا rapid eye movements کی condition آپ کو پتا ہوتی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو rapid eye movements sleep ہے یہ کس لیے ضروری ہے یا اس میں کون سی چیزیں جہاں وہ رول کرتی ہیں تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ جو سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ control میں ہوتی ہے اس کے اس کے بعد آپ کی جو memory ہوتی ہے وہ اس کی control میں ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے rapid eye movements اسے rapid eye movements cycles بھی بولتے ہیں اور REM بھی بولتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے non rapid eye movements اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک sleep کی stages ہے آگے اس کی کہلے کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا rapid eye movements جو ہوتی ہے اس کی just ایک stage ہوتی ہے non rapid eye movement sleep جو ہوتی ہے اس کی تین stages ہوتی ہیں اب یہ جو non rapid eye movement ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو breathing ہے وہ بھی slow ہو جاتی ہے آپ کی جو muscles کی activity ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے اور آپ کی جو brain کی waves ہوتی ہیں alpha waves ہوتی ہیں beta waves ہوتی ہیں theta waves ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں یہ بھی slow ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا تھا non rapid eye movements اور non rapid eye movements اس کے بعد آجاتا ہے کہ اس کی جو stages جیسے میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا جو پھر مختلف جہاں وہ patterns ہوتے ہیں وہ میں آگے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگ نے اچھے طریقے سے یاد رکھنی ہے ان کو بھول نا نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے ہمارے پاس آجاتی ہے stage 1 میں نے پہلی 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 non rapid eye moments ہوتی ہیں تین جو پہلی stages ہیں یہ non rapid eye moments ہے 4th stage ہے rapid eye moment stage ہے اب اس کا بقاعدہ انہوں نے sleep stages لکھا ہے type of sleep لکھا ہے پھر other name جو ہم use کرتے ہیں ہے اس میں waves ہوتی ہے T waves ہوتی ہے S waves ہوتی ہے ایسے ہی ہمارے brain کو اگر ہم نے اس کی جو brain کی activity ہے جیسے ہم بولتے ہیں اس سے ہم brain کی activity ہوتی ہے اس کو بھی میرے کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کہ آخا جو ہے وہ جلدی سے جاگ جاتے ہیں اچھا بیٹا یہ جس کا مائک آن ہے اس کو آف کر لیں کائن لی ایسے باقی جو بچے سنن لیے بھی جہاں وہ پروبلم ہوگی اور ڈاکٹر ترہیم کائن لی آپ اس کو آف کر دیں جو بار بار آن کر رہے اگر کوئی بات نہیں آپ انہیں نکال دیں تا باقی بچوں کا نقصان نہ ہو یہ چیز میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جب سٹیج ون ہوتی ہے یہ لائٹ سلیپ ہوتی ہے آپ لوگ اس کا جو ہے وہ ایکسپیرینس کر چکے ہوں گے آپ کو بھی لائٹ سلیپ اگر آئی ہو تو آپ کو پتا اس سے چل جائے گا کہ ہمارے جو alpha ہے وہ reduce ہو جاتے ہیں alpha waves جو ہوتی ہیں جو theta waves increase ہو جاتی ہیں یہ ہی وجہ ہے کہ ہم light سلیپ ہلکا سا جمعی جاتے ہیں تو ہم فورا اٹھ جاتے ہیں تو اس time duration ہوتی ہے وہ ایک سے پانچ منٹ کے لئے ہوتی ہے اسے ہم stage one بولتے ہیں اس کے کنڈیشن میں ہوتا کہ ہمارا جو body کا temperature ہوتا ہے آپ لوگ ابھی webinars attend کریں lecture attend کریں آپ لوگ کوشش کیجئے کہ جب آپ یہ ویبینار attend کریں تو آپ کل یا پرسو تک یا آج ہی اپنی family کے اوپر کسی اوپر apply کیجئے یہ ساری چیزیں چیک کیجئے تو ایک اچھا experience ہوگا ایک اچھا knowledge ہوگا آپ باقی جو آپ کے juniors ہیں seniors ہیں اپنی family والے ہیں یا relatives ہیں ان کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ جب آپ knowledge شیئر کریں گے تو آپ زیادہ knowledge ملے گا تو جو stage 2 ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارا جو body یا آپ لوگ نے یاد رکھ نہیں ہے آپ لوگ کے future میں یہ کام آئے گی اور یہ چیز ہے جو کہ ہر ایک ڈگری میں بچوں کو بتایا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے کہ sleep disorder کیا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک میں اس کا role ہے psychology میں بھی رول ہے Physio therapy میں بھی role ہے MBBS میں بھی role ہے BDS میں بھی role ہے ڈائیٹیشن میں بھی role ہے ہر ایک چیز میں اس کا role ہے تو اس کے بارے میں آپ کو information ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس sleep disorder پیشنٹ آ جاتا ہے تو ہمیں ان چیزوں کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ یہ stage 2 کا پیشنٹ ہے تو stage 3 جو ہے non rapid eye movements اور ہماری non rapid eye movements کی last stage ہے کہ ہماری slow wave of sleep ہے ہم اسے sleep بھی بولتے ہیں یا deep sleep بھی بولتے ہیں اب یہ ہے stage 3 ہے non rapid eye movement ہے اس میں ہمارے muscle tone ہے وہ ہماری کہہ لے کہ کم ہو جاتی ہے اس کے بعد ہماری جو pulse ہے اور breathing rate وہ بھی کم ہو جاتا ہے اب یہ چیز جو میں آپ لوگ کو بتانے جو رہا رہا ہوں آپ لوگ کو یاد بھی ہو جائے کہ muscle tone جائے پھر pulse بھی کم ہوتی ہے پھر breathing rate بھی کم ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس last stage آگاتی ہے sleep disorder کی sleep کی جس کے اندر ہم آپ کو بھی بتا رہے ہیں stage 4 میں rapid eye movements ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو brain کی waves ہوتی ہیں جیسے کہ ایک casual بنا ہوا ہے کہ اوپر سے آ رہی ہیں پھر end پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ حد سے زیادہ slow ہو جاتی ہیں اور آپ کے لیے جاگنا آپ کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اب آپ stage کے حوالے سے آپ کو بتانے لئے کچھ لوگ medicine کھلا دیتے ہیں کسی کو family والے کو یا medicine کھلا کے death وغیرہ قتل وغیرہ بڑھ جاتی ہے تو اس میں کیا کرتے ہیں کہ یہ stage ہوتی ہے اس کو وہ اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں کوئی ایسی medicine دیتے ہیں میں نے ریسنڈ آپ کو بتایا یہ ساری چیز ہے اس کے اندر وہ discuss کی گئی ہے کہ ہماری stage 1 ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے transition period ہوتا ہے جس میں wakefulness اور sleep ہوتی ہے کہ آپ سوتے ہیں اور چانک جاگ جاتے ہیں یہ آپ کی جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ light sleep ہوتی ہے اس کے 5 to 10 minutes ہوتی ہے وہ ہمارا گر جاتا ہے نیچے آجاتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے spindles ہوتے ہیں spindles جو ہوتی ہیں وہ بھی ہماری جو ہے produce ہونے لگ جاتی ہیں برین میں اور وہ approximately جو کا ہے وہ 20 ہے میں نے آپ کو جو پیچھے بتایا ہے وہ 20 to 40 minutes ہے ایسے ہی وہ سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد non rapid eye moment stage 3 ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو muscles ہیں وہ relax ہو جاتے ہیں یہ آپ یاد رکھئے کہ یہ disorders کی stages نہیں یہ sleep کی stages ہیں جو آپ سوتے ہیں آپ جب سوتے ہیں تو آپ کی پورے جسم کے ساتھ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں جو آپ پتہ نہیں ہوتی آپ سو جاتے ہیں صبح آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کا time ہو گیا مجھے کسی نے اٹھا جیا لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ کہ پورا رات جو ہے وہ جسم کے ساتھ اندر کیا ہو رہ ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو یہ سٹیجز کے ذریعے سمجھا رہا ہوں کہ یہ سٹیج میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے سیکنڈ سٹیج میں کیا ہوتا ہے ثرڈ میں کیا ہوتا ہے فورت میں کیا ہوتا ہے اب ثرڈ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ مسئل ہمارے ریلیکس ہو جاتے ہیں ہمارا جو بلیڈ پریشر ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے پھر یہ کہ دیپس جو ہے ہمارے سلیپ آتی ہے مطلب کہ ہم چوبیس گھنٹے کے لیے آپ کو سلا دے تو اس میں کیا ہو گا کہ آپ امموبیلائز ہو جائیں گے آپ کی مومنٹس بغیرہ نہیں ہو رہی ہوں گی پھر یہ ہے کہ خوابی چیزیں ہوتی ہیں آپ خواب میں چل جاتے ہیں آپ پتہ ہی نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا اور فورت کنڈیشن میں کیا ہے کہ آپ کی آنکھیں وہ تیزی تیزی سی حرکت کرنے سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کبھی دیکھیں کسی پیشن کو دیکھیں جو وہ گہری نیند میں ہوگا تو اس کی جو آنکھیں ہوگی وہ تیزی تیزی سی حرکت کر رہی ہوگی ٹھیک ہے سمجھ چلے شکر آپ کو سمجھ آ رہی ہے اس کے بعد سلیپنگ ہارمونز ہوتے ہیں کچھ ہر ایک جو ہے وہ ہارمون اپنی رسپونسبلیٹی ادا کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ ہمارے پاس اوپر آ جیتا ہے جی اچھ جی سے ہم گروت ہارمون بولتے ہیں یہ گروت ہارمون ایسا ہارمون ہے جو ہمارے ہڈی پٹھے جو ہیں ان کو مضبوط کرتا ہے ہمارے بچے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اس کے بعد یہ ہائٹ وغیرہ کا ایشو ہوتا ہے تو کچھ ڈائیٹیشنز ہوتے ہیں کچھ ایسے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ان کو گروت ہارمون جو ہے وہ بڑے اس کے علاوہ یہ ہے کہ گروت ہارمون کا اس میں فنکشن کیا ہے سلیپنگ کیونکہ ہم اس کو وہ ہیں کہ یہ سلیپنگ ہارمون ہیں تمام تر تو ان کا فنکشن کیا ہے اس کا یہ فنکشن ہے کہ ایک تو آپ کی گروت کو بہتر کرے گا اس کے بعد جو آپ کے ٹیشو جو خراب ہو جاتے ہیں ان کو ریپیئر کرتا ہے ٹھیک ہے ایک آپ کی گروت کو بہتر کرے گا پھر آپ کے ٹیشو جو خراب ہو جاتے ہیں ان کو بہتر کرے گا اور پھر یہ ہے کہ یہ ہوتے کب ریلیز ہیں یہ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں تب یہ ریلیز ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ ریسپونس کرتے رہے گا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میری آواز جا رہی آپ لوگ تک اس کے بعد آجاتا ہے ہمارے پاس ADH اب یہ ADH ہے اسے ہم anti diuretic hormone بولتے ہیں اس کا function ہوتا ہے یہ ہمیں کہلے کہ ایسا function perform کرتا جس ہمارے جو production ہوتی ہے dilute urine کی اس کو prevent کر رہا ہوتا ہے ہمارا dilute urine ہے اس کو dilute نہیں ہونے دیتا اس کو روکتا ہے ٹھیک ہے اور یہ produce کہاں پہ ہوتا ہے یہ ہمارے pituitary gland جو ہے وہاں پر یہ produce یونگ ہے تو اس کو بھی رات کے بعد urine کی حاجت وغیرہ ہوتی ہے تو that means کہ ADH ہے وہ high level پہ چلا گیا peak value پہ چلا گیا تو یہ تھا ہمارے پاس ADH کا role sleeping کے اندر اس کے بعد ہمارے پاس آج تا melatonin جو melatonin ہے یہ کہلے کہ major جو ہے ہارمون ہے sleeping کے لیے ٹھیک ہے جو melatonin ہے اگر آپ نے اس کو میر کرنا ہے تو laboratory وغیرہ میں آپ اپنا جو saliva وغیرہ ہے یا urine وغیرہ دے سکتے ہیں وہاں پر آپ کو جو values وغیرہ ہے وہ بتا دی جائے گی کہ آپ جو melatonin ہے وہ کم ہے یا زیادہ ہے ٹھیک ہے اب جو melatonin ہے یہ signal دیتا ہے brain کو کہ آپ کا time ہو چکا ہے اب آپ سو جائیں آپ لوگ mobile استعمال کر رہے ہیں اچانک آپ کو آیا جی میرے نیند آ رہی ہے وہ جو آپ کو نیند آتی ہے نا اچانک سے آپ کام کر رہے ہوتے ہیں آپ تھک جو ہے وہ accept کر لی ہے receive کر لی ہے اب آپ سو جائیں تو یہ کس کا function ہوتا ہے یہ melatonin کا function ہے کہ وہ brain کو message دیتا ہے کہ بھائی آپ سو جاؤ اور یہ produce کہاں پہ ہوتا یہ پینیل glands ہوتا ہے ہمارا وہاں پر یہ مجود ہوتا ہے اور یہ جو ملatonin ہے یہ release کب ہوتا ہے یہ پوچھا جا سکتا ہے یا آپ کو پتا ہو نا چاہیے کہ جو یہ ملatonin ہے hormones یہ release کب ہوتا ہے کس حالت میں ہوتا ہے کس condition میں ہوتا ہے تو یہ جو release ہوتا ہے یہ جب ہمارے اردگیر جو darkness ہوتی ہے وہ increase ہو آجاتا ہے oxytoc c کون سا یہ ملatonin کا بیٹا میں ملatonin کا یہ بتا رہا تھا کہ ملatonin hormones ہے کن condition میں جو ہے وہ release ہوتا ہے کب یہ produce ہوتا ہے یہ پوچھا جاتا کیونکہ یہ موجود ہوتا ہے اور یہ ہمارے brain کو message دیتا ہے کہ اب آپ کا time ہو گیا اب آپ سو جائیں ٹھیک ہے اب میں یہاں پر ایک چھوٹی سی example دیتا ہوں آپ لوگ کے لئے بہت فائدہ ماند ہوگی جن patients کا blood pressure low ہوتا ہے اس کو ہندیرے میں نید آتی ہے darkness میں نید آتی ہے sure اس کو پسند نہیں ہوتا neck میں اس کے pain ہوتی ہے ٹھیک ہے تو تب یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو helpful کریں گی کہ آپ کو کچھ چیزوں کے سائن symptoms بھی پتا ہونے چاہیے کہ ان چیزوں میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں اب میں oxytocine کے بارے میں آپ کو بتا رہا تھا اس کے melatonine کے بارے میں کہ جب ہمارے 8 دکی دکی زیادہ ہو جاتی ہے تب melatonine release ہو جاتا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے oxytocine کا function کیا ہے ہمارے سونے کے اندر sleeping کے اندر oxytocine کیونکہ produce ہوتا ہے hypothelemis کے اندر اور جو hypothelemis ہے ہمارا یہ مجود کہاں پہ ہوتا ہے یہ برین کی جو بیس ہے وہاں پہ مجود ہوتا ہے hypothelemis یہ آپ لوگوں سے آگے فیوچر میں کوئی پوچھ سکتا ہے کہ oxytocine یہ کہاں سے ہوتا ہے یہ ہمارے hypothelemis سے پروڈیوز ہوتا ہے اور یہ بیس آف برین جو ہے وہاں پر یہ مجود ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کا فنکشن کن کن جگہ پہ کیسے کیسے ہو رہا ہوتا ہے oxytocine جو ہے جب چائل برث ہوتی ہے تو بچے جو باہر کی طرف پوش کر رہا ہوتا کچھ جو فیمیل ہوتی ہیں ان کے اندر oxytocine کم ہوتا ہے تو ان کو انجیکشن وغیرہ دیا جاتا ہے یا پھر operations جو ہے وہ سی سیکشن کی طرف لے کے جاتا ہے تو یہ oxytocine کم ہو جاتا ہے جس کی ویسے دیلیوری کے اندر پروبلم وغیرہ کم پھر کریئٹ ہو جاتی ہیں تو oxytocine اگر بہتر ہے تو آپ چائلڈ کی برث ہو جائے پوش اپ چائلڈ کا دیلیوری اچھی ہو جائے گی اس کے بعد یہ ہے کہ لیکٹیشن وغیرہ اس کے میں oxytocine کا بہت اہم رول چاہے کے لیے یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارا oxytocine ہے یہ ہمارے social behavior بہتر کر رہا ہوتا ہے ہمارا جو social behavior ہے social activity اس کو بہتر کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہے کہ جب ہم سو رہے ہوتے ہمیں کہہ لے کہ میں فور اگزمپل سو رہا ہوں تو مجھے پانچ گھنٹے ہو گئے ہیں سوئے کو اب میرے پانچ گھنٹے جب میں نے سو کے میری پانچ سے کہہ لے کہ گھنٹے ہو جانا ہے سوئے ہوئے کو تب کیا ہونا ہے کہ oxytocine high level پر چلا جائے پانچ گھنٹے کے بعد تو اب اگزمپل لگالے جو 15-20 گھنٹے سوتے ہیں ان کا oxytocine زیادہ ہوگا تو کون کون سی چیزیں جو جو میں نے اس کا فانکشن بتایا وہ disturb ہوگا hypothylemis اچھے طریقے سے فانکشن نہیں کرے گا child birth میں بھی problem ہوگی female کو lactation میں بھی problem ہوگی social behavior میں بھی problem ہوگی آپ کا confidence بھی ہوگا سے زیادہ جو ہیں وہ فانکشن ادا کرا اور 300 جو ہیں وہ کام کر رہا ہوتا ہے lactation میں بھی اس کا کام ہے پھر ہمارا جو کو مدافع جو اس کو ریگولیٹ کرنے میں اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو مین چیز ہیں دو تین hormones ایسے میں نے آپ کو بتائیں جو کہ پچوٹری گلینڈ کے اندر جہاں کیسے role play کر جی بیٹا پرو لیکٹین جو ہے میں نے بیٹا یہ بتایا ہے کہ جو پرو لیکٹین ہے وہ سلیپنگ کے اندر کیونکہ اب دیکھیں 300 سے زیادہ جو ہے وہ فنکشن آپ کے جو ہیں وہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے لیکٹیشن میں بھی کر رہ ہوتا ہے میٹا بلیزم ہی اب آپ پوری جو بوڈی کا سسٹم ہے آپ جو ہے وہ سٹمک آپ کا فول بھرا ہو ہے تو آپ کیسے سوئیں گی اگر آپ کا میٹابولیزم اچھا ہے تمام تر جو سیلز ہیں وہ اپنا جو رییکشن وغیرہ ہو رہے ہیں وہ completely اچھے جو ہیں وہ ہو رہے ہیں نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ رول ہے کیونکہ پچوٹری گلینٹ جو اس کو پروڈیوز کر رہا ہوتا ہے اور بھی جو میں نے آپ کو بتائیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو گروت ہارمون کا بتایا وہ بھی وہ پر اس کے بعد جو ای اچھ ہے وہ اس کا میں نے آپ سسٹم ہے وہ آپ نے increase کرنا ہے بلو لائٹ جو ہوتی ہے ایوننگ میں وہ آپ نے کم کرنی ہے پھر یہ کہ آپ نے جو کیفین ہے چائے وغیرہ میں ہم use کرتے ہیں اس کو آپ نے کم کرنا ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ جو بڑی بڑی بسوں پر بیٹھے ہوتے ہیں وہ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں پھر ڈاکٹر بھی بہت زیادہ چائے پیتے ہیں کیونکہ ان کی صبح آٹھ بجے سے لے چار بجے تک تین بجے تک انہوں نے کام کرنا ہوتا ہے میں بھی چائے پیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نید بہتر ہو آپ کو سکون والی نید ملے تو آپ کو چائے جو ہے وہ کم پینی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی جو آپ کو جھکیاں لے رہے ہو رہے ہیں یا آپ کا جو موڈ بھی نہیں ہے سونے کا آپ کا کہ لیکن آپ یہ ہے کہ اپنے آپ کو adjust کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے جو جھبکیاں وہ کم کرنی ہیں اس کے بعد ہے کہ آپ ایک اور چیز میں آپ لوگ کو بتاتا جاؤں یہ آپ لوگ جو چیزیں ہیں یہ لکھنے یاد کر لیں بیڈ جو بنا ہو ہے جہاں پر ہم لیٹتے یا چار پائی ہے وہاں پر نہ کھانا کھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے والی نیند آنے چاہیے وہاں پر نہ ہی آپ کھانا کھائیں نہ چائے پیئیں چار پائی بنی ہے سونے کے لیے بیٹ بنا ہوا سونے کے لیے نہ کہ لڈو کھلنے کے لیے تاش کھلنے کے لیے نہ ہی سٹڈی کرنے کے لیے یہ بھی چیز یاد رکھئے جو بیٹ پہ ٹیک لگا کے آپ کتاب آگے رکھ کے پڑھے ہوتے نا یہ بھی چیز نہیں کرنی چاہیے ٹیبل پہ بیٹ پہ پڑھے چیئر پہ سونے کے لیے جائیں تو آپ کمرے کی لائٹ سونے چاہیے ٹیوی ہونے چاہیے بند ہونا چاہیے کیونکہ آپ سونے کے لیے جا رہے ہیں اگر جاگنے کے لیے جانا تو باہر جاگ کیوں سو رہے ہیں تو جب آپ سو رہے ہیں تب آپ نے لائٹ سوف کرنی ہے اپنا جو ٹیلی ویزن ہے یا ٹی وی ہے اس کو آپ نے بند رکھ ہے پھر کیا چیز ہے اگر آپ اچھی نین چاہتے ہیں آپ نے نیگٹیو نہیں سوچ نا آپ نے پوزٹیو سوچ سکتے ہیں کہ پوزٹیو کیا سوچ ہو سکتے ہیں پوزٹیو بیٹا یہ سوچ ہو سکتے ہیں کہ آپ اللہ ہوگی سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں